اس وقت خلافت عثمانیہ ہی تھی خزیفہ طلعہ مسلمین نے پھر اپنے نائب کو لکھا ہے اندوستان کہ اگر کوئی عالم مکہ لکھا کہ یہاں کوئی عالم ہے نا جو عیسائیوں کا مقابلہ کر سکے تو بھیج تو مولانا عثمانیہ میں حجرت کر کے چلے گا بڑی مسئیبت آئی کہ جب انہوں نے ہرا دیا جہاد میں حصہ لیا تھا زرانٹ نکل گیا کہ ان کو گریفتار کیا دے تو پھر مولانا بیچارے چھپتے سپاتے جنگلوں میں ساحل کا روح کیا کہ جہاد میں سوا روح کر نکل گیا تو فرماتے کئی مرتبہ سرکاری سپائی اس طرح گھروں پر میرے پاک سے گزرے کہ ان گھروں کی جو دھولتی گرد و غبار وہ مجھ پر پڑتا تھا میں دیاریوں میں شمع ہوئی دیکھ رہی چلے گئے مکہ چلے گئے وہاں مدرسہ سالتیہ بنایا نیک لوگوں کی نیتیوں اللہ اضائے نہیں کرتا سالتوں نے سا عورت تھی بیغم کلکتہ کی اس نے خرچہ دیا اب تک چرہا ہزاروں لاکھوں لوگ عالم بنے وہاں سے مدرسہ سالتیہ کہتے ہیں کئی حدی وہاں جاکہ زیادہ تبلیغی لوگ جو ان کے پاس ہی ٹھہرتے تھے تو جب اس نے انہیں لکھا رہا ہوں گے مکہ کے حاکم کو کہ کوئی عالم بیجو اس نے پوچھا عالموں سے عالموں کو کیا تھا جبے پہن تھے ہیں بس بڑے بڑے اور کھونڈیاں آدم ہیں کھاتے پیتے ہیں عیسائیوں کے بارے ہم کچھ نہیں جانتے تھے اور لوگوں سے اس نے پوچھا کوئی بتاؤ خریفہ حرم مانگتا ہے انہوں نے پھر کہا رحمت اللہ ہندی جو ہے نا ہندی کہلاتے تھے نا اس نے وہ ہے آپ کو جہاز میں بیجیا گیا جب آپ وہاں گئے یہ نیک لوگوں کا تذکرہ جو ہے اس پر بھی رحمت ناظر ہوتی ہے امان تاظر ہوتا تو پادری فانڈر کو پتا چل گیا کہ وہ رحمت اللہ ہی آ گیا وہ پھر چھپ گیا اندر کمرہ اس نے کنی لگا لی وہاں زیار کھا کر مر گیا سامنے نہیں آئے تو اللہ کے نیک بندے جو تھے نا وہ مقابلہ عیسائیوں کو کرتے سے مر مجبوری ایک حکومت ہم سے چھینی تھی انگریز دشمن دوسری طرف ان کے پادری کفر پھیل آ رہا تھے رسالے پر رسالہ مستقل رسالے نکر رہے تھے کہ اسلام کوئی شاید رسول اللہ کو لانیاں گالیاں دیتے تھے توہین مسلمان بیچارے کیا کرتے ہیں حکومت ان کی اور ایک طرف ہمارے مولوی حضرات جو تھے نا شیعہ سنی بریلوی دیوبندی بریلوی دیوبندی کشنی کے اس وقت بہت بڑھ دی مولاند رضا خان نے علم ان کے پاس بڑا تھا بڑا ظلم کیا کہ یہ دیوبندی کافر ہیں جو ان کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر اور اس وقت میں مکہ گئے جدہ گئے مدینہ گئے جو اس وقت شہرم تھے وہ سارے تھے انہی کے عقیدے تھے ترکوں کی کمتی وہ اسی طرح کے تھے بریلوی ان سے فتوے لے لی کہ ان کو جو کافر نہیں سمجھتا وہ بھی کافر ہے یہ لنہیں لکھا گئے فتنان کھڑا کر لیے حسام الحرمین کہتے ہیں اس کو حرمین کی تلوار وہاں سے تلوار دیا ہے مسلمانوں کو زوا کر لیں جب یہ ہنگامیں یہ ادھر لڑائی میں لگ گئے حضر عیسائی مشنی غالب آتے جائیں تو اس وقت لوگوں میں نا یہ رجان ہو گیا جیسے اب بھی کہتے ہیں خمینی جیسا کچھ ہے یہ لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب یار کوئی نہیں کوشش بھی کر دیکھی مجاہدین جی بچارے مارے گا سراد میں کوشش نہیں بن اب کوئی مردے غیب ہی آئے نا میدی شریکہ مرے یہ چیز چل پڑی لوگ آپ اس میں کرنے لگے جو مردہ کو موقع مل گیا کہ ان موقع پر اس نے فیضہ اٹھا رہی کہ میدی کو ڈیکنے لگے مسیح محوظ آنا چاہیے اور یہ بھی ولوار نے غلط بات پھیلا دی کہ سڑھیاں چودہ ہی ہیں اس کے بعد کوئی سڑھی اس لئے تیرہویں سڑھی کے بعد کوئی نہیں یہ بھی اور سالہ جنہوں نے قادیان نے کہا چودہویں سڑھی ہمارے حوالے بھی ہیں کہ اس میں کہتے سے میدی آنا پھر بہت تو گزر گی مارا میسی کیا تو بیوکو بھی جو ہے پھنسا دیتی کوئی چودہویں سڑھی کا ذکر نہیں تھا کچھ نہیں ان حالات میں مردہ غرآن نے ذہین نکلا اس نے پھرے بہت پہلے کٹے تھے چھ مینے کے روزے رکھے خوشار پر جا کر کلا کٹا ورد وزیفہ سوخیوں کی طرح کرتا تھا کہ کوئی لہام ہو کشف ہو مسلمان پہلے ان چیزوں میں پھنسے ہو کہ پھران کو خواب آیا ہے پھران کو کشف ہوا یہ تو پہلے اس جان میں پھنسنے کے لئے تیار ہیں جو دین کے مسئلے کرے بے شک کتنی دریویں دے اس کے جان میں نہیں پھنسے جو کھیل اور مریدی کے اقبال کہتے ہیں تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کر آپ کہنا اور سرچ کرو ادھر نہیں آئے گا کھیل اور مریدی کا تو ہرتا ہے بہت کوئی پیر پھن جائے جب انہوں نے سنا کے ایک شخص نے اعلان کر دیا میں ہوں امام مجدی یہ پہلے ہی منتظر سے کہ آنا چاہیے اس وقت امام مجدی کو پھنس گئے بہت لوگ پھنس گئے مرزا غلام کے تیلے بن گئے خوشیار نکلا پہلے نہیں ننگا ہوا کہ میں نبی ہوں جس نے کہا نبی بناتا تھا کروڑ لانت اللہ اور خرشتوں کی لانت حضور کے بعد کو نبی ہو سکتا ہمارا یقین دہ رکھا بیلی کی مسجد میں اعلان کیا کہ اگر میں نبی بنوں میرے کو لانت مگر آہستہ آہستہ جب لوگ پھرس لے گئے کہا ہاں نبی میں پہلے ہی تھا درہ سمجھتا نہیں تھا دیار میں بھلتا اس طرح کا نبی اور امام کبھی نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پھرس لے گئے نبی پہلے دنی تنہ آتا کیا دیتا میں ابھی ہوں دنیا مخالفت کرے اس طرح نہیں ہوا کہ دس پندرہ سال کتابیں لکھیں وہی مسئلہ کی رکھیں جو مسلمانوں کا